قیمت علم ہے مسجد میں دو جماعت کی جا سکتی ہے مثال جو زہر کی دو جماعت مغرب کی دو جماعت دراصل اسلام اجتماعیت کا قائل ہے اور جماعت جتنی توویر ہوتی ہے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق اس کا اتنا ہی عجر و ثواب بڑھ جاتا ہے منفرد اور جماعت کے نماز میں فرق بتایا گیا 23 درجے 27 درجے فائدہ بتایا گیا اور اسلام ہر معاملے میں اجتماعیت کا قائل ہے محلے کی مسجد میں پنج وقت نمازیں ہوں گی پھر جامع مسجد میں جماع کی نماز ہوگی تو جہاں پر بھی اختلاف کا مسئلہ آتا ہے اسے ختم کرنا چاہتا ہے یہ بنیادی بات ہے اب ظاہر سے بات ہے اگر کسی مسجد میں دو جماعت کی اجازت دے دی جائے تو اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ یہاں پر لوگوں میں اختلاف اور انتشار پائے جاتا ہے اگر کچھ لوگ یہ متعین کر لیں کہ مجھے اس امام کے پیچھے نہیں پڑنا ہے ہم اپنا ایک امام رکھیں گے اور ظاہر کی نماز مثال کے طور پر ایک مسجد میں ایک بجے ہے تو ہم دیر بجے جائیں کہ دوسری جماعت قائم کریں گے تو اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ ایسی جماعت قائم کرنا جائز نہیں ہے اس کو اور سمپل کرتے ہوئے اگر ہم اس طریقے سے اگر لے لیں کہ پہلے تو آپ نے بتایا کہ ایک مسجد میں دو جماعتیں بنا سکتے ہیں یہ جائز ہے اس کا جواب ہم سب کو مل گیا ہے لیکن اب وہ جائز ہونے کی شرطیں کیا ہیں یہ بتا دیجئے ہاں جائز ہونے کی شرط یہ ہے کہ بنیادی چیز کہ اس میں اختلاف اور انتشار کا شائعبہ نہ پائے جاتا ہو اختلاف اور انتشار کا شائعبہ کیسے کہ ایک مسجد کے جو مسلیان ہیں وہ دو گروپ میں بٹے ہوئے ہوں یعنی پہلے سے ہی اگر کوئی تحق کریں کہ مجھے یہ امام کے پیچھے نہیں پڑنا ہے میں دوسری جماعت بنا کر پڑھوں گا اور مجھے ان ٹرسٹیوں سے اختلاف ہے لیکن مزیر میں سب کو نواز پڑھنے کی اجازت ہے لہٰذا ہم دیڑھ بجے کی جماعت کریں گے اور پہلی جماعت ایک بجے ہوگی یا بغری میں بھی اس طرح بنا لیں تو یہ بل اتفاق ناجائز ہے بل اتفاق پہلے سے ہی تیہ کرنا دو جماعت کی بل اتفاق ناجائز ہے لیکن اگر کوئی بندہ دیر سے پہنچ رہا ہے اور سلام پھیر دیا جائے اس کے بعد سوال پیدا ہوتا ہے کہ جماعت ہو رہی ہے کچھ لوگ کسی وجہ سے تاخیر سے آئے ٹرافک کی وجہ سے یا حضور خانے میں بھیرتی واشنو میں بھیرتی تاخیر سے پہنچے تو کیا یہ لوگ دوسری جماعت بنائیں گے یا نہیں بنائیں گے اس میں اختلاف ہے پہلی جو صورت بتائی بل اتفاق جائز نہیں ہے جو کسی سبب کی وجہ سے جان بوچ کر نہیں یا مدن نہیں کسی سبب کی وجہ سے تاخیر سے مسجد میں پہنچ رہے ہیں تو ایسے لوگ دوسری جماعت بنائیں گے یا نہیں بنائیں گے اس کے تعلق سے اختلاف ہے اور صحیح یہ ہے کہ ایسے لوگ دوسری جماعت بنا سکتے ہیں اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے ہوتے جماعت ختم ہو چکی تھی اور ایک شخص آیا جو نماز پڑھنا چاہ رہا تھا اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مرمایا گمیت صدق کون شخص جو ہے صدقہ کرے گا یعنی شخص کے ساتھ نماز پڑھے گا تو جماعت کا ثواب مل جائے گا کیونکہ جماعت کا ثواب ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ترغیب دے کہ اس شخص پر صدقہ کون کرے گا کہ اس کی نماز کو منفرد کی نماز سے تعویل کر کے جماعت کی نماز قرار دے دے گا تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر بغیر جو ہے پلاننگ کے دوسری جماعت قائم ہو رہی ہے تو جائز ہے بغیر پلاننگ کے پلاننگ کے ساتھ جائز نہیں ہے یہ ہو گیا دوسرا مسئلہ ایسا ہے کہ بعض مساجد ایسے ہوٹی ہے جہاں پر جہاں پر جہاں پلاننگ کے ساتھ بغیر پلاننگ کے بھی کہا جا سکتا ہے کہ دو جماعتیں ہو رہی ہیں بازار میں ہیں مارکٹ میں ہیں عام راستے پر جس پر لوگ جہاں پلاننگ کے ساتھ جاتے آتے ہیں آپ کوئی وہاں پر دیڑ بجے پہنچ رہا ہے کوئی سوا دو بجے پہنچ رہا ہے کوئی ایک بجے پہنچ رہا ہے اور مختلف جماعتیں ہو رہی ہیں تو اس میں بھی کوئی اختلاف نہیں کہ ایسے جماعت جو ہیں دوبارہ کرنا جائز اس میں کوئی نہیں ہے جگہ کی تنگی کی وجہ سے زیادہ لوگ اگر نہیں جمع ہو پا رہے ہیں یا پھر ان کے اوقات الگ ہیں یعنی مارکٹ میں زہر سی بات ہے لوگ جائیں گے یا پھر سفر میں جاتے آتے رہیں گے تو ظاہر سے بات ہے ان کو وقت پر نماز ملنا مشکل ہے تو وہ لوگ بنا کر پڑھ سکتے ہیں بتا رہے ہیں ہاں جگہ کی تنگی مثال مسجد چھوٹی ہے اب اس میں پورے مارکٹ کے لوگ جتنے میں سیلسمن وہ نماز پڑھنا چاہتے ہیں اور مسجد کے ذمہ داران یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک ہی وقت اگر ہم ایک ہی جماعت رکھیں گے تو اس وقت لوگ مسجد اکوموڈیٹ نہیں کر پائے گی تو اسی صورت میں دو جماعت کا وقت متعین کیا جا سکتا ہے اور دو جماعت کی جا سکتی ہے یہاں پر اختلاف کا شائبہ نہیں ہو رہا ہے تو میں نے بتایا نے کہ اسلام اجتماعیت کا قائل ہے اور جہاں پر بھی اختلاف اور انتشار کا موقع ہوتا تو اسے ختم کرنا چاہتا ہے تو ضرورت کے لحاظ سے وہاں پر دوسری نہیں بلکہ تیسری جماعت بھی قائم کی جا سکتی نماز اتنی اہم ہے اور جماعت سے پڑھنے کا ثواب زیادہ ہے تو ایسی صورت میں اگر کسی مارکٹ میں اکان اس صلاح بنائے گا نماز پریئر حال بنائے گا چھوٹا حال ہے اور لوگ دو تین جماعت کر رہے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں جائز ہے اس میں کسی کا اختلاف نہیں بلاتفاق جو صورت ناجائز ہے وہ یہ ہے کہ کچھ لوگ آمدن جان بوچ کر بلاتفاق آپس میں اگریمنٹ کر کے کہ ہم دوسری جماعت نماز پڑھیں گے ہمیں اس مسجد کے ٹرسٹی سے اختلاف ہے اس مسجد کے امام سے اختلاف ہے اور اپنی دوسری جماعت کا وقت متین کرتے ہیں تو یہ جائز نہیں ہے شیخ یہاں پر ایک اور چیز میں جاننا چاہتا ہوں کہ جاننا کیا آپ سے میں نصیت کروانا چاہتا ہوں ہمارے ناظرین کو کہ عموماً دیکھا جاتا ہے کہ مسجدوں میں لوگ جو ہے جماعت بنا کر پیچھے جب پڑھتے ہیں تو ہوتا یہ ہے کہ لوگ ان کو گھیر لیتے ہیں گھیر کر ان کو غیر غلط باتیں کرتے ہیں یا پھر ان کو کوئی غلط الخاب دیتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں بھئی کیوں پڑھے تم نے نماز یہ پڑھنا جائز نہیں ہے یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے بلکہ ان لوگ کو جو ہے نا ریڈی کیول کرتے یا پھر بیزت کرتے ان لوگوں کو تو ان کی اصلاح کیسے کریں کیا کہیں ان کو دیکھیں انہیں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم کی حدیث بتائیے جس میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس منفرد شخص کے تعلق سے فرمایا تھا کہ میں یتصدق کون شخص ان کے ساتھ صدقہ کرے گا خیر خواہی کرے گا تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تشجیح کی تھی انکرش کیا تھا کہ دوسری جماعت قائم کی جائے ایسے پریشان حال کے لیے جو اس کی نماز چھوڑ گئی ہے ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کسی بھی معاملے میں بہت زیادہ تشدد اختیار کیا جاتا ہے کوئی شخص کسی مجبوری کی وجہ سے مسجد میں دیر سے آیا اور اس نے جماعت قائم کر لی کوئی حرج نہیں ہے لوگ جو ہے سستی کی وجہ سے سستی سے وجہ سے چلو اس مسجد میں کچھ جو ہے سست قسم کے لوگ ہیں جو تاخیر سے آتے ہیں دوسری جماعت بھی مل جائے گی اور یہ ایک جو ہے ماحول بن چکا ہو یا عادت بن چکی ہو تو ایسے صورت جائز نہیں اور اس صورت میں سختی کے ساتھ دوسری جماعت منع کی جائے گی لیکن یہیں اس بات کا بھی اخیر لگے کہ کسی مجبوری کی وجہ سے دوسری جماعت قائم کی جاتی ہے تو اسے روکنا کسی بھی طریقے سے جائز نہیں ہے گویا ہے کہ آپ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی حدیث کا انکار کرتے ہیں جس میں آپ نے خیر خائی کرنے کا حکم دیا تھا اور ایک انسان کو جماعت کی نماز کے سواب سے محروم کرنا چاہ رہے ہیں جزاک اللہ خیر شیخ آپ کا خینتی وقت دینے کے لئے ہمارے خینتی لمحوں پر جزاک اللہ خیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم السلام ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں